بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام اس وقت جب پوری دنیا ایک وبا کی زد پر ہے اور دنیا کے اکثر علاقے لاکڈاؤن کی صورتحال سے گزر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے اس صورتحال نے جو جو امکانات پیدا کیے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے جو نئے نئے امکانات پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک اہم امکان ہے دعوت و تبلیغ کا امکان ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے یہ امت کا فرض ہے فرد کفایہ کے درجے میں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں اور یہ فریضہ مسلسل ادا ہوتا رہنا چاہیے زمانہ بدلے گا علاقہ بدلے گا حالات بدلیں گے نرمی سے گرمی گرمی سے نرمی میں ہم منتقل ہوتے رہیں گے لیکن ایک امت کی حیثیت سے یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا ہوتا رہنا چاہیے جیسے اقبال نے کہا تھا نا یہ نغمہ فصل گلو لالکہ نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالکہ نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات میں بھی ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام اپنی اپنی استطاعت کے بھر انجام دینے کی کوشش کریں اس وقت ایک اچھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ موقع ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دین کا تعارف اللہ تعالی کا صحیح تعارف نبی علیہ السلام کا صحیح تعارف اور اسلام کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اگر آپ اور میں صورتحال کا جائزہ لیں تو ایک طرف تو آپ جانتے ہیں بلخصوص ہمارے اپنے ملک کے اندر کچھ شر پسند لوگ اور ان کے ساتھ میڈیا کا ایک بڑا طبقہ مل کر مسلمانوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس صورتحال میں اپنی صفائی دینے کے نام پر صحیح ہم لوگوں کو اسلام کا صحیح تعارف کروانے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے کہ ایک بہترین موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے آپ اقین رکھی عرب کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دے ہیں لیکن ساتھ میں وہ نقصان دے ہونے کے ساتھ ساتھ نفع بخش ہیں یعنی اس کا ایک پہلو نقصان دے ہے تو وہی وہ بہت سارے نفع کا بھی دروازہ بن جاتا ہے تو یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت لوگ جس قدر زیادہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی قدر زیادہ ہم اور آپ اسلام کا تعارف کروانے کا موقع اسے بنا سکتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گندہ رہتے ہیں آپ اسلام کی پاکی صفائی سے متعلق تعلیمات لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کیجئے آپ اس کی پروہ مت کیجئے کہ یہ بعض جگہ پہ سچائی ہے کہ بعض ایسے علاقے جو اسلم ہیں یا بعض علاقے جہاں مسلم آبادیوں میں پاکی صفائی کا احتمام نہیں ہے اس کو دیکھ کر آپ اسلام کا تعارف کروانے سے پیچھے نہ ہٹیے اس لیے کہ معازنہ اگر کیا جائے تو ایسی مثالیں دوسرے سماج کے اندر دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر بھی مل جائیں گی اور لوگوں کی غلطیوں کا ذمہ دار اسلام نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے آپ اسلام کا پیغام دینے سے پیچھے نہ ہٹیں آگے بڑھ کر اسلام کا تعارف کروائیں اور دوسری چیز جو ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ کا موقع ہے وہ ہے خدمت خلق کا دروازہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ملک کی پیمانے پر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں مسجدوں سے اسلامی مراکس سے اور لوگ انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر لوگوں کو کھلانے پلانے کا احتمام کر رہے ہیں اور بالخصوص سماج کا جو کچلا طبقہ ہے دبا طبقہ ہے کمزور طبقہ ہے مزدور پیشہ طبقہ ہے ان تک پہنچنے والے لوگوں میں ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے یہ خود ہمارے اور آپ کے سامنے دعوتی امکانات پیدا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے صحیح دین کا تعارف رکھیں قبول کرنا نہ کرنا ان کی اپنی سمجھ کی ان کی اپنی مرضی کی بات ہے اللہ کی توفیق کے بعد لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے اور بڑھ کر صحیح تعارف اسلام کا پیش کر پائیں گے تو یقین مانیے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لئے ایک بہترین موقع ہے اس وقت یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے طرف سے یہ جو خدمت خلق کے کام ہو رہے ہیں اس سطح پر وہ مخصوص نظریہ والے لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمانوں کے یہ جو اچھے کام ہیں مسلمانوں کی طرف سے سماج سیوہ کا یہ جو کام ہو رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے سماج کی جو خدمت ہو رہی ہے کہیں ان کے بنے بنائے پلان کو ختم نہ کر دے اس کو نقصان نہ پہنچا دے وہ جو نفرتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں مسلمانوں کا حسن سلوک ان نفرتوں کا خاتمہ نہ کر دے اس لیے بھی مسلمانوں کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ خبریں بھی آپ تک یقیناً پہنچی ہوگی کہ کئی ایسے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کے کام ہو رہے ہیں ضرورت مندوں کی ضرورتیں بغیر کسی غرص کے ان سے کوئی بات نہیں نہ ان کو دین کی تبلیغ کی جا رہی نہ کچھ بلکہ اپنا فریضہ سمجھ کر سماج کی خدمت کرنے والے لوگوں کی راہ میں ایسے لوگ روڑے اٹکا رہے انہیں منع کر رہے ہیں کمزور لوگوں کو ڈرہ دھمکا رہے ہیں اور لینے والوں کو بھی ڈرہ رہے ہیں کہ ان سے اناج مت لو واپس لو بلکہ یہ افواہیں تک پھیلا رہے ہیں کہ یہ مسلمان اسی اناج کو زہریلا کر کے یا وائرس سے متاثر کر کے پھیلا رہے ہیں تاکہ بیماری کو پھیلایا جائے ایک تجزیہ یہ ہے کہ اس کی پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ ابتدائی سے ابتدائی دن سے لے کر ابتداء سے حضم نہ کر پانا یہ ان کی تکلیف کا باعث ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے ویل فیر کے کام کو خدمت خلق کے کام کو بھی نشانہ بنانے پر اتر آئے ہیں یہ دو راستے ہیں جہاں سے ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے لیکن ان دو راستوں سے آگے بڑھ کر ایک اور سطح پر بھی مجھ کو اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ہم اور آپ کو اس وبا سے نمٹنے کا طریقہ چودہ سو سال سے سکھاتی چلی آ رہی ہے آج آپ سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے سوشل ڈسٹنسنگ کا جو تصور تھا وبا کا تصور تو بہت پہلے سے کئی طرح کی وبائیں عام ہوئیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کو جتنی اہمیت آج دی جا رہی ہے تو اس قدر زیادہ دقیق اور باریک نہیں رہا ہوگا ایسے ماحول میں اگر ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے لاتے ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے ایسی ہی ملتی جلتی تعلیمات دی ہیں تو یہ اسلام کی حقانیت کا ایک ثبوت بن سکتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں سعی بخاری کی یہ روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تاعون عمواز کے سلسلے میں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں داخل ہونے اس کے بجائے واپس لوٹ آئے تھے تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جب تم کسی سرزمین کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں پر یہ وبا تاعون کی وبا عام ہے تو تم اس سرزمین میں داخل مت ہو اور اگر تم کسی سرزمین میں ہو وہاں یہ وبا آ جائے تو اس زمین کو اس سرزمین کو چھوڑ کر بھاگو نہیں نکلو نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آج اگر ہم یہ کہیں بڑی سطح پہ ہر زبان میں مقامی زبان میں انگریزی میں اور ہر صوبے کی اپنے علاقائی زبانوں میں اگر ہم بس اتنی سی تعلیم نبی علیہ السلام کی کہ تعون یا وبا کے پھائلنے میں اسلامی شریعت کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں تو آپ سوچیں یہ کتنے سمجھدار لوگوں کو اپیل کرنے والی تعلیم ہے آپ چاہیں تو اسی معاملے کو ایک واقعے کی شکل میں بھی نقل کر سکتے ہیں وہ پورا واقعہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیش آیا تھا کہ آپ ملک شام کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے کہ وہاں پر وبا عام ہے تعون عام ہے اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اور دیگر صحابہ کے درمیان یہ مسئلہ آیا کہ اب کیا کیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کیا یہ کہ بات دیگرے بلاخر پوریش کے جو ابتدائی درجے میں اسلام قبول کرنے والے مسلمان تھے مہاجرین میں سے انہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس وبا میں لوگوں کو مبتلا نہ کریں آپ یہی سے واپس لوٹ چلیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہی سے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا افرارم من قدر اللہ کہ اے عمر کیا اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو یعنی یہ سمجھ کر کہ یہاں نہیں جاؤ گے تو موت نہیں آئے گی موت لکھی ہوگی تو جہاں جا رہے ہو وہاں بھی آئے گی تو پھر موت سے ڈر کر ملک شام میں آنے سے آپ کیوں رک رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا حکمت والا جواب تھا اور عین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق تھا کہا نعم ہاں من قدر اللہ الہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر ہی میں پناہ مانگ رہے ہیں یعنی اس علاقے پر اللہ تعالیٰ نے وبا مسلط کی ہے یہاں کیلئے یہ تقدیر ہے تو دوسرے علاقے کو محفوظ رکھا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہم اس سے بچ کر اس علاقے میں پناہ لے رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر میں پناہ لینا چاہتے ہیں یہ واقعہ بھی آپ بڑی سطح پہ پھیلائیے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے ایسے مشکل حالات میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے یہ لوگوں تک پیغام پہنچنا چاہیے اتنا ہی نہیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی روایت کر سکتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لئے رحمت بنایا ہے کس طرح رحمت کہ وہ اس میں وفات پاتے ہیں تو ان کے لئے شہادت کا درجہ ہے اور پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جس کسی آدمی پر یا جس کسی علاقے میں شہر میں یہ بیماری واقع ہوتی ہے اور وہ آدمی اسی شہر میں رکا رہتا ہے سبر کرتے ہوئے اللہ کے پاس عجر کی امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اس علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جاتا آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آدمی یہاں سے نکل کر دوسرے علاقے گیا تو بیماری پھائلنے کا سبب بنتا ہے آپ دیکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھے رہنے والے کو جو اپنے آپ کو اپنے شہر ہی میں روکے رکھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کوئی ایک شہید کا ثواب ملے گا اس حدیث کو آپ صحیح ڈھنگ سے مقامی زبانوں میں پھیلائیں گے اگر عام کریں گے یہ کتنی بڑی دعوت ہوگی کہ اس علاقے میں ہماری کہاں کہاں رہنمائی کی ہے ایسا دنیا کا کوئی اور مذہب آپ کو نہیں ملے جہاں یہ ساری تعلیمات ان کو ملتی ہوں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات کو اس موقع پر عام کر سکتے اس وقت جو صورتحال ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ڈسٹنس مینٹین کریں تاکہ دوسرے کو متاثر نہ کر سکے یا دوسرے سے متاثر ہو بھی نہ یہی تو سوشل ڈسٹنسنگ کا مسئلہ ہے آپ ایسی صورت میں سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت کردہ حضرت عبادہ حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لوگوں کو سنائیں کہ نبی علیہ السلام اسلام نے ہمیں یہ عدب سکھلایا ہے کہ لا ضرر ولا ذرار نہ قد نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کا نقصان پہنچاؤ ان تعلیمات کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے عام کرنا یا پھیلانا یا اسی جیسی اور بہت ساری تعلیمات بہت ساری احادیث ہو سکتی ہیں ایسی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے صحیح ڈھنگ سے لانا یہ بہت بڑا کام ہے میں اس وقت یہ بات بتانا چاہوں گا کہ لوگوں نے پیدر پہ اتنے الزام لگائے اس قدر زیادہ مسائل اٹھائے کہ ہم صفائی دینے میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں بہتر صفائی یہ ہے کہ ہم اسلام کی اچھی تعلیمات کا تعارف کروائیں اس میں دفاع بھی ہے مزید اقدام بھی ہے اس میں اپنی طرف سے صفائی بھی ہے اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کا بیان بھی ہے اس طریقے کو اپنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں یقیناً الزامات کا دفاع کرنا اور ان کا جواب دینا یہ بھی ہونا چاہیے لیکن اسی پر رکھنے کے بجائے ہم آگے بڑھ کر اسے ایک دعوتی امکان کے طور پر استعمال کریں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں کے روشنی میں اپنے اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ